پچھلی مجلس میں بچوں میں پیدا ہونی والی باز بری عادتوں کے بارے میں ہم نے دیکھا جن میں آخری چیز جس پر بات آ کر رک گئی تھی وہ ہے ٹی وی اور ٹیلویجن اور موبائل فون کا شوق فی نفس ہی موبائل فون بری چیز نہیں ہے اس میں انسان کے بہت سارے فائدے ہیں دنیاوی یا دینی اعتبار سے لوگوں کا آپس میں تعلق قائم کرنا بات چیت کرنا اور اسی طرح سے علمی یا دنیاوی معلومات کے اعتبار سے یا دینی معلومات کے اعتبار سے یوٹیوب کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ووٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی طرح سے ویب سائٹ پر مفید معلومات کا حاصل کرنا یہ ایک معلوم اور معروف چیز ہے بات وہاں سے بگڑتی ہے جب اس میں انتخاب کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے مائیں کام کاج میں بزی ہونے کی وجہ سے اپنے چھوٹے بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہے بہت ساتھا رہا ہے بہت روتا ہے بات سنتا نہیں دوسرے کھلوں نے اگر ان کے ہاتھ میں دیں پھینک دیتا ہے آپ موبائل فون اگر ہاتھ میں دیں اور کوئی چیز اگر اس پر لگا کے دیں چاہے وہ گیم ہو یا پھر اسی طرح سے کوئی ویڈیو ہو تو پھر خاموش ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ایک شارٹ کٹ اپنے بچوں سے نجات پانے کے لیے کام کاج میں بزی ہونے کے لیے ماں کو مل جاتا ہے اور وہ سمارٹ فون اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے باپ بھی بعض اوقات آفیس کا کام کر رہا ہے یا کچھ اور چیز میں بزی ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ بزی ہونے کی بجائے ان کو موبائل فون دے دیتا ہے یا بعض اوقات گھروں میں بہت سارے چینلز لگے ہوتے ہیں ٹیلی ویجن ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک چینل شروع ہوتا ہے ڈسکوری سے لیکن ڈسکوری ایک چیز کی نہیں ہوتی ہے بلکہ ڈسکوری ساری چیزوں کی ہوتی ہے پھر فلمیں بھی آتی ہیں پھر ایڈوٹیزمنٹ آتے ہیں ناجگانے آتے ہیں موبائل فون میں بھی ایک کے بعد ایک یوٹیوب کے سجیشنز وہ بخوشی قبول کر لیتا ہے جو بھی ویڈیو اس کے سامنے آتا ہے بغیر کسی فرق کیے اس ویڈیو کو دیکھنے والا بن جاتا ہے کبھی فلموں کے ویڈیو آتے ہیں کبھی کوئی بے حیائی کی چیزیں آتی ہیں کبھی مغربی تہذیب سے جڑی ہوئی آزاد مزاجی کی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور وہ بچہ اس چھوٹی سی عمر میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے تو یہ اس بچے کی ذہنیت کو تباہ کر دیتی ہے چیز ایک چھوٹے سی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو ایک بڑی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں بعض ماں باپ اتنے ڈیفنسی ہو جاتے اس معاملے میں کہ وہ لوگ اپنی اس غلطی کو صحیح ثابت کرنے لگتے ہیں کیا غلط ہے سب لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اب اس سے ہم بچا تو نہیں سکتے اپنے بچوں کو کیوں نہ ہم ایک ایسا موبائل فون نکالیں جس سے بچوں کو صرف صحیح چیزیں ملیں کب کریں گے آپ وہ آپ زمین پر جی رہے ہیں زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلیے کیا یہ پانسیبل ہے کہ ایک بچہ یوٹیوب میں صرف صحیح ویڈیو دیکھے ایسا کوئی فلٹر اس کے اندر ہے آپ بہت سارے لوگ بچوں کو موبائل فون جب دیتے ہیں ایک دن کے لیے دیتے ہیں ایک مرتبہ کے لیے دیتے ہیں لیکن جب اس کی عادت ان کو لگ جاتی ہے پھر ماں باپ ان سے وہ چھینے تو پہلے سے زیادہ اونچے آواز سے روتے ہو ماں باپ اسی میں اپنی آفیت سمجھتے ہیں کہ اب یہ چونکہ اس کا عادی ہو چکا ہے اب اس کو دے دیا کرو لیکن آپ سوچیں کہ وہ ساری معلومات جو وہ دیکھ رہا ہے کیا کیا چیزیں اس کے سامنے ماں تو کیچن میں بیٹھی ہوئی ہے کام میں لگی ہوئی ہے ایک سے دو گھنٹے تک وہ بچہ اس میں ایک کی پیچھے ایک کی پیچھے یوٹیوب پہ کیا نہیں دیکھتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے لاک سکرین لاک اس کو دیکھتا ہو ایک بار دو بار ہر مرتبہ ایک نمبر معلوم پڑتا ہے اس کو اور وہ سیکھ لیتا ہے ماں سوئی ہوئی ہے رات میں ماں کا جو دس بجے اس کو لوری سنانے کیلئے موبائل فون لگایا تھا اور ایت سے تو وہ خود سو جاتی وہ جو بچہ ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بعض بچوں کے بارے میں ہم نے معلوم کیا رات بھر وہ موبائل فون دیکھ رہا تھا صبح میں آنکھیں ایک دم لال ہو گئیں کیا ہوگا معلوم پڑا ایسا ایسا ہوا پوری رات دیکھ رہا ہو بچہ ہیں اس کو کوئی تمیز نہیں بھائی اس کو نہیں معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا اچھا کیا برا کیا ہے رات بھر دیکھتا رہا ہو ایسے بھی کیسز آدھیں تو یہ جو مصیبت ہے بلکہ بعض بچوں کا حال میں خود اس کا گواہ ہوں اور آپ لوگ بھی کئی موقع دیکھے ہوں گے اس طرح کے معاملات ہوئے آپ کو بھی معلوم ہوگا اور ریسنٹلی کئی کیسز بھی اسے آئے ہیں میڈیا میں کہ بچہ باپ نے اس سے موبائل فون چھین لیا بچے نے پھانسی لے لیا دوڑے دوڑے ہسپیٹل میں بچے کو لے کر آئے او پی ڈی میں یا جو بھی امرجنسی میں اور دیکھا تو بچہ مر گیا ہے کیوں کہ باپ نے بچے کو کہا کہ موبائل فون نہیں بار بار استعمال کرتا ہے عادت لگایا کون خرید کے دیا کون آپ ایک چیز کا ایڈکشن اس کو لگانے کے بعد آپ اچانک اپنی مرضی سے غصے میں آ کر اس سے چھین رہے آپ کچھ نقصان تو ہونے والا ہے خودکشی کر لی اس نے ایسے ایک نہیں میں سمجھتا ہوں کئیوں کیس ہوئے ہیں اسے کہ پپ جی کھلنے نہیں دی اس کو چھین لی اس سے موبائل فون تو یا تو اس نے خودکشی کیا ایسے بھی کیسز آپ کو ملیں گے اور ریسنٹلی نیوز میں آیا تھا کہ بچے نے ماں کو ہی باپ کی گن سے شوٹ کیا یہ فرضی کہانی نہیں یہ ہوا ہے یہ نیوز میں آیا ہے جبکہ باپ باہر تھا سفر میں گیا تھا اور بہن گھر میں تھی بہن کو بچے نے دھرا کے رکھا اگر تُو کرے گی تو میں بھی کم عمر ہے وہ اتنا بڑا بھی نہیں لیکن گھر میں باپ کی گن لی ماں سے ناراض ہوا تو ماں کو شوٹ کر دیا نین ہی میں سر میں گولی ماری اور تین دن تک ماں کی لاش گھر میں پڑی رہی اور یہ دوستوں کو بلا کے گھر میں کھیلتا رہا پارٹی کرتا رہا سب کچھ کرتا رہا کم عمر زیادہ عمر بھی نہیں اور بچی کو بہن کو دھرا کے رکھا جب بدبو اٹھی تو لوگوں کو معلوم پڑا کہ ایسا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھ کو گیم کھیلنے نہیں دیتی تھی موبائل چھین لیتی اس نے میں نے ایسا کیا کوئی اس کو یعنی اس پہ افسوس نہیں ریمورس جس کو آپ کہتے ہیں کوئی اس کو اس کے اوپر یہ نہیں کہ میں نے غلط کام کیا تو ایک نئی جنریشن بن رہی ہے جو مشین کی طرح ہے جس کے ایموشنز بلکل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کے اندر بس ایمپلسز ہیں جو مجھ کو چاہیے مجھ کو چاہیے بس ختم یہ خود ایک بیماری ہے یہ خود ایک بہت بڑا خطرہ ہے اگلی سوسائٹی کے لیے جو بچوں کے ایکسپرٹس ہیں وہ بولتے ہیں کہ بچوں کو نہیں ملنے کی بھی عادت ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ عادت نہیں ڈالی بچے کو تو ملنے کی عادت جب پڑے گی بات کی عمر میں جب کچھ نہیں ملے گا تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا کیونکہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ دی ہی نہیں پھر وہ کیا کرے گا اگرسیو ہونے کے بعد آپ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں لہٰذا ایسے جو بچے جن کی ہر خواہش پوری کی جائے گی وہ بعد میں جا کر سماج کے اندر آپ کتنے کرمینلز بنا رہے ہیں کہ جس کو چاہیے کا مطلب چاہیے پھر اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کتنے ایڈکٹس بنا رہے ہیں سماج کے اندر ان میں سے ایک بہت بڑا ایڈکشن جو ہے یہ موبائل فون ایڈکشن ہے جس میں خیالی بچے مبتلا ہیں نہیں پہلے بڑے مبتلا ہیں پہلے بڑے مبتلا ہیں تو بچوں کے اندر بچوں کو اپنے اسے تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہم ان کو موبائل فون تھمہ رہے ہیں ان کو ہم زہر دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں چھوری دیں گے آپ بچے کے ہاتھ میں آپ چھوری نہیں دیتے کیوں؟ کٹ لے گا نقصان ہو جائے گا اور موبائل فون چھوری سے کم خطرناک ہے وہ چھوری سے زیادہ خطرناک ہے چھوری اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گی لیکن موبائل فون اس کی پوری شخصیت کو نقصان پہنچائے گا اس کی منٹالیٹی کو خراب کر دے گا کیونکہ جتنا ڈیٹا وہ لے رہا ہے اس کی شخصیت کا حصہ بن رہا ہے جو بھی نالج ہمارے اندر جاتا ہے وہ ہمارے سب کانشس مائنڈ کا ایک ہمیشہ کے لیے حصہ بن جاتا ہے آپ اس کو اپنے اختیار سے باہر نہیں نکال سکتے جو گیا ہوا آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا ہو وہ خواب میں آئے گا وہ اچانک آپ کے دھیان میں آئے گا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرے گا لہٰذا جو معلومات آپ بچے کو دے رہے ہیں وہ بہت کنٹرولڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساری برائیاں اس کے سامنے نیا ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ برائیاں آئیں گی آپ کو خود بھی بتانا پڑے گا بیٹا یہ شرک ہے یہ نہیں ہوتا یہ اچھی چیز نہیں لیتی شراب بری بات ہے سکول جانے کے بتا رہے آپ بیڈی سیکیریٹی اچھی چیز نہیں آپ کو کچھ چیزیں بتانی بھی پڑیں گی ورنہ ایک دم آپ برائیاں معلوم ہی نہیں بچے کو آپ باہر جب چھوڑو گے اچانک اس دنیا میں جا کر ویسے جسے سعودی عرب میں بیس سال رہے کہ واقع جب یہاں آتا یہاں زب دیکھتا بے پردگی کو شرکیات کو گھبرا جاتا ایک دم ہوا تو ایک انسان جو ہے اس کو تھوڑا بات معلوم نہیں ہو لیکن آپ کنٹرولڈ اس کے سامنے وہ چیزیں دینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس کے ہاتھ میں تھما دیئے موبائل فون اور جو چاہے وہ دیکھ رہا اس کے اندر موبائل فون میں سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ یہ کہ موبائل فون میں دو چیزیں بہت زیادہ آپ کو ملیں گی میڈیا میں جس کو آپ کہیں موبائل فون میڈیا ٹیلی ویژن سب میں ایک وائلنس اور دوسرے یعنی انڈیسنسی ولگیرٹی آپسینٹی جس کو آپ کہیں گندہ پن اور یعنیت ننگہ پن اس کو آپ موٹی زبان میں کہیے کہ ایک تو آپ کو اس کے اندر مار کاٹ فساد آپ کو ملے گا دوسرا آپ کو ملے گا اس میں بے حیائی یہ دو چیزیں آپ کے بچے کے ذہن میں بیٹھ رہی ہیں بے حیائی بے حیائی بے حیائی فلموں کے گانے آپ وہ دیکھ رہا ہے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ ناس چرہی ہیں کلبز کے اندر ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹی بہن کے ساتھ بھی ایسا کرے گا چھوٹی بہن کو بھی وہ ایسی چومے گا وہ دیکھ رہا ہے اس کو نہیں معلوم وہ ماسوم ہے وہ اس کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ ایسی حرکت کرے گا پھر آپ پٹائی کر رہے ہیں اس کی کیا کرتا ہے بدتمیز کہیں کا ایسا کرتا ہے آپ ہی تو اس کے ہاتھ میں دیئے ٹرین تو آپ ہی گئے نا اس کو وہ مار کارٹ دیکھ رہا ہے فلم کے اندر کیسے وہ مار رہا ہے دس لوگوں کو مار رہا ہے پٹک رہا ہے اس سر میں وہ مار رہا ہے جب اس کا جھگڑا ہوگا اپنے بھائیوں کے ساتھ میں وہ بھی ویسے ان کو مارنے کی کوشش کرے گا وہ بھی مارے گا تو آپ بچوں کے سامنے یہ چیزیں جب پیش کر رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اور پھر بڑے بچوں کے سامنے اگر ان کے ہاتھ میں موبائل آتا ہے یہ تو بہت لمبی داستان ہے اور اس کی نقصانات جو ہے بہت خطرناک ہیں آج آپ دیکھئے بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو بچیوں کو خاص کر کے دسیو میں پاس ہو گئی کیا گفت دیں گے اس کو آئی فون ترٹین میکس پرو اچھے سے اچھا کیا آ سکتا بھائی انہیں بڑے سے بڑی مصیبت دو اس کو جس نے بنایا وہ اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا سٹیو جابز نے اپنے بچوں کو آئی فون نہیں دیا تھا آپ جا کے تحقیق کر لیا وہ نہیں دیتا میں آپ نہیں ہیں نا سٹیو جابز آپ دیتے آپ کنزیومر ہو تو آپ دے دیے بچی کو بیٹا کالج جائے گی کبھی بھی کوئی پرابلم آئیں فوراں فون کرنا جیسے آپ اس کو ایک دم ایسی خطرناک جنگل میں بھیج رہے اس کو اب وہ بچی جی اببہ حضور لی فون آپ کا صبح سے شام تک واتس اپ کیا کیا انسٹال کرنا چاہیے اس پر پورا کیا اس کے اوپر واتس اپ فیس بوک انسٹاگرام سناپ چیٹ یہ وہ آول فال بکواس ٹک ٹاک سب سے افضل سب ڈالی اس کے اوپر اور پھر دن بھر سہیلیوں سے پھر سہیلی کے سہیلے سے پھر اس کے دوست سے چل رہا ہے اس کے چٹی کیسی ہو ٹھیک ہوں کیا کھا رہی ہو کچھ نہیں بوکیوں کھاؤں گی کیوں تم کیا کھا رہے ہو میں تو یہ کھا رہا ہوں فولانی ہوتل میں ہوں کیا ارادہ ہے can we have a tea together دھیرے دھیرے اب یہ تو بیچاری یہاں مولوی صاحب کی گھر میں پلی ہوئی ہے ایک دم باپ یوں تو اس کو لیکن ایک ایسی چیز دیا جو پورے گھر کی مزاج کی خلاف ہے اب وہ اس سہیلیوں سے پھر اپنے فوٹو بھی ڈال رہی مہندی کے بھی فوٹو ڈال رہی اپنے اب گروپ میں بھی جوائن کر لی اس کی سہیلی کہ معلوم ایک بہت اچھا گروپ ہے اپنا جتنے بھی کلاس کے اپنے دوست ہیں پچھلے سکول کی سہیلیاں اور جتنے بھی ہیں سب اس کے اندر ہیں شیئر کریں گے شیئرنگ is caring تو اب سب شیئر کر رہے ہیں لڑکے بھی شیئر کر رہے ہیں لڑکیاں بھی شیئر کر رہی ہیں اتنے پرانی خیالات کیا نہیں ہونا چاہیے شیئر کرو سب گھر کی باتیں فون پہ دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ اببو نے سور میں مار دیا امی کے ہمارے گمہ ہے تو بس بس ہو گیا مجھ کوئی گھر میں معلوم نہیں ہانا میرے بھی گھر میں ایسی ہوتا ہے یہ ماں باب جو ہیں سب نلائک ہوتے ہیں اس طرح کی منٹیلٹی بن رہی ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نا گھر چھوڑ کے بھاگ جانا تو اس طرح کی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں پھر اپنے یعنی فیس بک پر وہ فوٹو ڈال رہی ہیں فلانی پکنک کشپیر گہتے ہیں فیملی کے ساتھ میں دیکھو ہم نے یہ دیکھے فلانی جگہ ہم لوگ گئے تھے آج ہی آئس کریم کھا رہی ہوں میں فی الوقت وہ سب ڈال رہی ہے اب لڑکے جو ہیں دوستیاں بنانے کے لئے تو بیٹھے ہوئے نا بھئی فری میں ایک سہلی چاہیے اس کو لڑکوں کو ایک سے کسی کا دل نہیں بھرتا دس دس سہلیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں کبھی اس سے چیٹ کر لیں گے کبھی اس سے کبھی اس سے کیا کوئی پابندی تھوڑی نہ ہے پابندی تو نکام ہے نا اس میں کیا پابندی ہے فرینڈشپ میں کیا پابندی ہے آپ دیکھئے بچیاں جو ہیں یعنی ہم نے اس کو سیفٹی کے لئے دیا تھا بیٹھے کبھی بھی کچھ خطرہ ہوتا فون کرنا کب کرتی ہو نہیں کرتی ہو آپ دیر سے آ رہی ہیں کالیج سے فون کرے تو بھی اٹھا دی نہیں ہو کیونکہ کسی اور سہلی کے ساتھ میں کبھی لڑکے کے ساتھ نہیں بھی ہو سکتی گارڈن میں بھی ہو سکتی ہو میرا بک اپ ہوتا ہے نہیں اٹھا دی پوچھیں گے کیوں ہوں کہاں ہیں کیا ہے سب معلوم پڑے گا نہیں تو آپ کتنے cases آپ کو ایسے ملیں گے نیک گھرانے نیک بچیاں پردے والی بچیاں اچھی بچیاں بلکہ بس سورے ہیوز کی ہوئی دس پارے بیس پارے ہیوز کی بچی ہیں لیکن جب کالج گئی اور ان کو ماں باپ نے موبائل فون دے دیا اس موبائل فون نے ان کے اندر ایک دوسری جو چھپی بھی تمنا ہے سب کے اندر رہتی لیکن دین کی وجہ سے سماج کی وجہ سے گھرانوں کی وجہ سے بچے اس کو کیا کرتے ہیں نہیں ہم کو نہیں چلتا ہے شیطان دماغ میں تو سب کے ڈالتا ہے چلو یہ کریں گے لیکن وہ دباؤ گی آپ نے ایک ایسی چیز دے دی کہ جس سے اس کے لیے وہ فسیلیٹیٹ ہو گیا وہ ساری چیزیں آسان ہو گئی اس کے لیے آپ نے حفاظت کے لیے دیا وہی خطرناک چیز تھی آپ نے اس کو بیٹا الوچھوری کبھی بھی کچھ ہوا نا تو اس کے استعمال کرنا اپنی حفاظت کے لیے وہ بعض وقت اپنے ہاتھ کٹ کے لے گی بھئی ٹینشن میں آگے ایسی چیز بچوں کو نہیں دی جا سکتی ہے جو ان کے لیے خطرناک ہو تو چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں موبائل فون کی وجہ سے کئی بچیاں ایسے افیرز ان کے ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بعض وقت ایک لڑکی ہے دو لڑکوں سے بھی افیر کر رہی ہے جب ایک میں کچھ بہانے تو دوسرے میں کیا نقصان ہے لڑکوں کا بھی یہ حال ہے کم عمر کے بچے ہیں ہاں سکول کے بچے ہیں ان کے پاس بیگ میں سے فون چھوٹے چھوٹے ٹنگو منگو جتنے بھی ہیں ان کے پاس فون ہے ان کے پاس فون ہے اب بتائیے ماباپ پریشان ہے مولی صاحب کوئی دعا ہے کیا کہا ہے کہ یہ دعا بھائی ہاں ہمارا بچہ موبائل معلوم نے اس کو کچھ اثرات ہیں موبائل چھینے نہ چھیکھنا چروع کرتا مولی صاحب کیا بولنا چاہیے مولی صاحب بولتے بھی ہوں گے اس کا نہیں پہلے آپ پہ اوپر اثرات ہیں کچھ اس کا علاج کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ہی کے اثرات اس پر پڑے ہیں جن کے نہیں آپ کے اثرات ہیں تو یہ جو موبائل فون ہے اس سے کئی بچوں کی عزتیں گئی کئی نکاح ٹوٹے کئی نکاح خراب ہوئے کبھی شک کی وجہ سے کبھی غلطیوں کی وجہ سے اور کئی گھرانے تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے تو موبائل فون بچوں کو اس سے بچایا جائے اوریانیت اور وایلنس مارپیٹ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا میں چھائی ہوئی ہیں آپ دیکھئے تو بچوں کو اس سے بچانا ضروری نہیں ہے ضروری ہے موبائل فون سے آپ بچائیے پہلے دن اس کو چپ بٹھانے کے لیے موبائل فون مت دیجئے بعد میں آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہوگا بچوں کو بالکل موبائل نہیں یہ اگر آپ نے کیا آدھے پروبلم آپ کے سوال ہو جائیں انشاءاللہ اس دور میں آدھے پروبلم 50% آپ کے ایشوز ختم باقی چیزیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نہیں موبائل ختم آپ بچوں کو بولو موبائل چاہیے کیا چاہیے پوچھتے آپ پاس ہو تو کیا چاہیے آٹھوئی میں دسوئی میں بچہ ہے کیا چاہیے موبائل فون چاہیے نہیں جب تم کمانے لگو گے تب خریدنا اور ایک میرے لیے بھی خریدنا آپ ایسا بولو ان کو تم بڑے ہو جاؤ گی تمہاری عمر ہو جاؤ گی میچورٹی آ جائے گی تب خریدنا ابھی نہیں ابھی نہیں یہ اگر آپ نے کر لیا بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کر لیا وہ سب جھوٹی باتیں ہیں نہیں موبائل فون کے بغیر مشکل ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ارے بھائی جو آئے گا آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے کے جانے کے لیے میں اٹھا کے لے جا رہا ہے تیرے کو ایسا کرے گا ہو یعنی اس کو نہیں معلوم ہے کی کیا کر سکتی اگر اس کو اٹھا کے لے جانا ہے گاڑی میں وین میں پٹک کے اور اس کو لے جانا ہے وہ پہلے موبائل فون چھین لے گا اس کو اتنی فرصت دے گا ہو کیا آپ اس کو جنگل میں بھیج رہے ہیں اگر واقعی وہ کسی ایشو اسی پریشانی میں ہو گئی وہ کیا کر سکتی انکل ذرا فون میرے والد کو فون کرجی یہ نمبریں ہمارا جلدی سے کیجئے نہیں بول سکتی آج کس کے پاس نہیں موبائل لیکن بچوں کو دے کر آپ کتنی مرتبہ ایسی سیچویشن آئیں گی اور کتنے پوسیبیلٹیز ہیں کہ وہ غلط استعمال کرے گی موبائل فون جنہوں نے آلریڈی دے دیا وہ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں جنہوں نے آلریڈی دے دیا وہ تو ہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا دینا چاہیے وہ اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں میرا ڈیسیجن غلط نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کی مرضی لیکن وہ جب اس کے نتائج جب دیکھ رہے ہوں گے تب ان کو یہ بات یاد آئے گی نہیں ہماری کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں دل زنا کرتا ہے تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو چھوٹے بلکہ بالک بچوں کو بھی زنا کی راستے پر ڈالنا ہے میڈیا کی وجہ سے چاہے وہ اصل زنا کریں نہ کریں لیکن آنکھوں کا کانوں کا دل کا زنا تو کر رہے ہیں جس میں ہم بھی کافی حد تک مبتلا ہیں لیکن اس عمر میں جبکہ ان میں تمیز نہیں ہے ان کو اس چیز کے سامنے ایکسپوجر دے دینا کتنا خطرناک ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ برائی ہے جس میں ہمارے بچے مبتلا ہیں موسیقی موسیقی موسیقی